اسلام علیکم فرینڈز ایسا کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بیس پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے اس بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا اور اس بات میں بھی کوئی شاک نہیں کہ ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس بات پر یقین آ جائے اب اللیزر شاہ اور ان کے بائی فرینڈ نمان سمی کے بارے میں انتہائی افسوس ناک خبر سامنے آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس میں کوئی شاک نہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ضرور عزماتا ہے لیکن دوہزار بیس میں ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کو کھو دیا ہے جن کا دور ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان میں شعبائز انڈسٹی کے بشمار سٹار شامل ہیں ریسینٹلی کراچی میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اس ختمناک حادثے میں ایسے بہت سے لوگ شامل تھے جو کافی عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانے گھر آ رہے تھے ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ علیزہ شاہ اور ان کے بائی فرینڈ نومان سمی کے وائرس ٹیسٹ کی ریپورٹ پازیٹیو آ چکی ہے ان کے ساتھ میرا دل میرا دشمن کے سارے کاسٹ کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں جبکہ مارننگ شو ہوسٹ ندہ یاسر اور ان کی ساری فیملی کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ چکے ہیں اس کے علاوہ ندہ کے مارننگ شو کے سارے ممبر کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں براما سیریز میرا دل میرا دشمن کی کاسٹ کے بھی کافی لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آ چکے ہیں لگتا تو ایسا ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے ان سب کے یہ ٹیسٹ پازٹیو ہوئے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ علیزہ شاہ اس وقت پاکستان کی کام عمر ترین ادھاکارہ ہے وہ لیڈنگ رول میں آ رہی ہے اور ان کی ادھاکاری ہی ہے جو انہیں اس مقام تک لائی ہے اس کے علاوہ نمان سمی بھی ایک اچھی سٹارہ ہیں اور وہ بھی اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں اس خبر کے ساتھ ایک اور ادھاکارہ کے بارے میں انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے فرنڈز ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نکھے بان